دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں گوہ کا نام سنتے ہی آپ کے من میں بیج پپ اور انیک ہسیوادیوں کا نظارہ سامنے آتا ہوگا لیکن ان خوبصورت نظاروں کے علاوہ ہم گوہا کہ کچھ ایسے ستھانوں پر بات کریں گے جہاں پر کوئی غلطی سے بھی نہیں جانا چاہے گا لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پریچ کو کروس کرنے پر اکثر ایک لڑکی کو پانی میں کوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور جیسے ہی کوئی گاڑی سے اتر کر نیچے کی طرف چھانکتا ہے تو وہاں پر کوئی نظر نہیں آتا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس راستے سے گزرنے پر کئی بار ایسا لگتا ہے کہ کوئی لڑکی ان کی گاڑی میں بیٹھی ہو یہاں تک کہ جتنے لوگوں نے اس لڑکی کی آتما کو دیکھا وہے سب بیمار پڑ گئے چرچ کا نام سنتے ہی من میں خیال آتا ہے کہ وہاں ایشور کا واس ہے اور لوگ اپنے سکھ سمریدھی کے لیے وہاں جاتے ہیں لیکن گوہا میں موجود یہ چرچ اس معاملے میں تھوڑا الگ ہے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر اکثر کسی ادرشش شکتی کو محسوس کیا جاتا ہے پرانی کتھا کے انصار یہاں پر ایک پرتی دوندوی راجہ ہوا کرتا تھا جو اپنے سوارت کے لیے پورا راجے ہڑپنا چاہتا تھا جس کے چلتے اس نے دو راجاؤں کی ہتیا کر دی لیکن ساروجنک روپ سے ویروت ہونے کے قارن اس نے زہر پی کر آتما ہتیا کر لی اس حادثے کے بعد یہاں پر ان تین راجاؤں کی آتمایں بھٹکتی ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں نے کئی بار عجیب و غریب آوازیں بھی سنی ہے سلیگاو میں برگت کا ایک ایسا پیڑ موجود ہے جس کے پاس جانے سے لوگ کتراتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس پیڑ پر کرسٹلینہ نامک مہیلہ کو پھانسی دی گئی تھی جس کے بعد آج بھی اس کی آتما یہاں بھٹکتی ہے اور اسے کابو میں رکھنے کے لیے اس پیڑ پر کئی لال کپڑے بندے ہوئے دکھتے ہیں ممبائی پونے ہائیوے کیول اپنے پرکرٹک سوندریہ کے لیے ہی مشہور نہیں بلکہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سورج ڈوپنے کے بعد اس راستے سے گزرتے وقت اپنے ساتھ مانس گلتی سے بھی نہ لے کر جائیں ایک پرتیقش درشی کا کہنا ہے کہ ایک بار وہ اپنے بیوی پچوں کے ساتھ اس راستے سے جا رہا تھا اور ان کے پاس کچھ مانسہاری بوجن بھی تھا وہ گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی کاری کی لائٹس آن آف ہونے لگی جس قارن ان کا سندولن بکڑ گیا اب تک تو آپ نے رات کے سمیں ہونے والی ٹرابنی گھٹناوں کے بارے میں ہی سنا ہوگا لیکن یہ سڑک ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں دن کے اجالوں میں بھی آسمانے قطیبیدیاں ہوتی ہیں رات کے سمیں یہاں شیطانی شکتیوں کا واسط تو ہوتا ہی ہے لیکن کچھ لوگوں کے انسار انہوں نے دوپہر میں بھی یہاں پر عجیبوں گریب قطیبیدیوں کو محسوس کیا ہے جیسے کہ راستے پر سفیز ساڑی پہنی ہوئی ایک مہیلا جو اچانک سے سامنے آ جاتی ہے اور ڈرابنی سی ہسی کے ساتھ دوسری طرف بھاگ جاتی ہے جس سے ٹرائیوروں کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا جس قارن ان کی گاڑی اکثر درگھٹنا گرست ہو جاتی ہے اس ستھان کو پوردوگالی شاسن کے سمیے سے ہی ہانٹڈ مانا جاتا ہے یہاں پر اکثر پوری وردی میں ایک سینک کو دیکھا جاتا ہے جو آج بھی اپنی ڈیوٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی آتما لوگوں کو اس جگہ آنے سے روکتی ہے لوگوں کے انسار اس گھر کے کھڑکی دروازے اپنے آپ کھلتے اور بند ہوتے ہیں مانو کسی نے ان میں جان بھوکتی ہو کہا تو یہ بھی چاہتا ہے کہ روڈرکس پریوار آج بھی اس گھر میں باز کرتا ہے اور رات کے سمیں اس گھر میں ایسی قطیویدیاں ہوتی ہیں جو اسے بھو دہا ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں تو دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں بولو ایپ کے بارے میں تو دوستوں اس ایپ کے ذریعے آپ اپنے سبھی سوالوں کے جواب پاسکتے ہیں اس ایپ پر ریجسٹر کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر الگ الگ ٹاپکس دکھیں گے تو یہاں آپ نے ایک یا ایک سے زیادہ ٹاپکس سلک کر کے جیسے کہ جنرل نالج کو سلک کیا اور نیکس پر کلک کیا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جنرل نالج سے سنبندد الگ الگ طرح کے قویشنز دیئے گئے ہیں تو ان کے آنسرز ویڈیو کے دوارہ دیئے گئے ہیں تو اگر آپ قویشنز پر کلک کریں گے تو یہاں پر کچھ لوگوں نے الگ الگ طرح کے قویشنز پوست کیے ہیں اور اگر آپ ان کا اتر جانتے ہیں تو یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اس کا اتر دیں یہاں پر کلک کر کے آپ ان کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں دوستوں اگر میری مانے تو یہ ایپ بہت بڑیا ہے آپ اسے ضرور یوز کریں اور یوز کرنے کے بعد آپ کو یہ ایپ کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور پتائیں تھینکی